بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماتمیٹکس فانڈیشن میں میں آپ کو شامدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سب سیکوینس کیا ہوتی ہے تو اگر ہم اریجنل سیکوینس میں سے کچھ ٹرمز کو ڈیلیٹ کر دیں تو جو بقایا سیکوینس ہمیں حاصل ہوتی ہے اس سیکوینس کو ہم کہتے ہیں سب سیکوینس آف دیٹ اریجنل سیکوینس فار اگزمپل ہمارے پاس یہ ایک سیکوینس ہے اگر ہم اس کی کچھ ٹرمز کو ڈیلیٹ کر دیں اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ٹرمز کو ڈیلیٹ کرتے ہوئے ہم نے ترتیب کو بالکل نہیں چھیڑنا ترتیب وہی رہنے دینی ہے جو اریجنل سیکوینس کی ہے جیسے اگر ہم یہ ڈیلیٹ کر دیں ایکس ٹو ایکس فور ایکس سیکس ایکس 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 یعنی کہ جن کے نیچے سبکرپٹ میں ایون نمبر سے ان کو اگر ڈیلیٹ کر دیں تو جو بقایہ سیکوینس ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس اریجنل سیکوینس کی سب سیکوینس ہے جیسے ایکس وان ایکس تری ایکس فائیو ایکس سیون ایکس نائن اینڈ سو آن یہ جو سیکوینس حاصل ہوئی ہے یہ اس اریجنل سیکوینس کی سب سیکوینس ہے اس کو ڈی نوٹ کس طرح ہم نے کرنا ہے ایکس این کے ٹھیک ہے تو ایکس این کے سے ہم نے اس کو کیوں ڈی نوٹ کرنا ہے K کا مطلب ہے کہ یہ کتنے نمبر پر ترمیں آ رہی ہیں یعنی یہ پہلے نمبر پر یہ آ رہی ہیں اس کے لیے K is equal to 1 ہوگا یہ دوسرے نمبر پر آ رہی ہے تو اس کے لیے K is equal to 2 ہوگا یہ تیسرے پر آ رہی ہے تو K is equal to 3 and K is equal to 4 K is equal to 5 یعنی K ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو سب سیکنس کی ترمیں آئیں گی ان کو ڈلیٹ کرنے کے بعد تو یہ کتنے نمبر پر آئیں گی اس کا نمبر کیا ہوگا اس کا نمبر کتنا ہوگا یہ K ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کا نمبر کیا ہوگا اور K کہاں سے ہوتا ہے K belongs to set of natural نمبر سے ہوتا ہے اور NK کا کیا مطلب ہے یعنی کہ یہ پہلا سبکریپٹ ہے اس کو ہم N1 کہہ لیتے ہیں is equal to 1 ہے دوسرا سبکریپٹ کیا ہے اس کو ہم N2 کہہ لیتے ہیں وہ کیا ہے 3 تیسرا سبکریپٹ کیا ہے N3 یعنی کہ K کی جگہ NK لکھاؤ تیسرا سبکریپٹ آجاتا ہے یعنی کہ 5 تو اسی طرح کرتے کرتے ہمارے پاس جو سبکریپٹ آرہے ہیں ان کو اس طرح دیلوڑ کرتے ہیں تو یہ مطلب کیا ہوا کہ سب سیکوینس کیا ہوتی ہے کہ اگر اریجنل سیکوینس کی کچھ ٹرمیں ڈیلیٹ کر دیں تو جو بقایا سیکوینس ہمیں حاصل ہوتی ہے اور ترتیب اس کی وہی ہونی چاہیے جو اریجنل سیکوینس کی ہے تو اس سیکوینس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اسریجنل سیکوینس کی سب سیکوینس ہے ہم مجھے بتائیں کہ ہم اگر ایک ٹرم صرف ڈیلیٹ کر دیں تو جو بقایا سیکوینس بنتی ہے وہ بھی اس کی سب سیکوینس ہوتی ہے اگر صرف دو ٹرمیں ڈیلیٹ کر دیں یہ تو ہم نے زیادہ ٹرمیں ڈیلیٹ کیا جانے کہ ایون نمبر والی اگر صرف دو بھی ڈیلیٹ کر دیں تو جو بقایا بات جاتی ہے تو وہ بھی اس کی سب سیکوینس ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سیکوینس کی انفائنائیٹ سب سیکوینس ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ہم ایک اگزیمپل لیتے ہیں اگر ہمارے پاس سپوز کرتے ہیں ایک سیکوینس ہے سیکوینس آف نیچرل نمبر یعنی نیچرل نمبر خود بھی تو ایک سیکوینس ہے نا تو سیکوینس آف نیچرل نمبر ہے جیسے 1,2,3,4,5,6,7,8 یہ سیکوینس آف نیچرل نمبر ہے اور یہ ایک سیکوینس ہے نیچرل نمبر کی سیکوینس تو اگر ہم یہاں سے ایون نمبر جو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ یہ بھی ڈیلیٹ کر دیا یہ بھی یہ بھی ڈیلیٹ کر دیا یہ سارے ڈیلیٹ کر دیں تو ہمارے پاس کیا بچتا ہے ہمارے پاس جو سیکوینس بچتی ہے وہ کون سی سیکوینس بچتی ہے اور نمبر کی سیکوینس بچتی ہے ٹھیک ہے اور اور نمبر کی سیکوئنس کو کس طرح ڈینوٹ کرتے ہیں 2N پلاس 1 اب مجھے بتائیں یہ اریجنل سیکوئنس تھی اس میں سے کچھ ٹرمیں ڈلیٹ کی ہیں اور ہم نے ترتیب بلکل نہیں چینج کی ہے یعنی 3 کے بعد 5 آتا تو 5 کو پہلے ہم نے نہیں لکھا بلکہ بعد میں ہی لکھا ہے تو ایسی سیکوئنس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ سب سیکوئنس ہے اریجنل سیکوئنس کی تو یہ ہم نے ایک ایگزیمپل کی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سب سیکوئنس ہے یہ کس طرح کنورج کرتی ہے اس کی کنورجنس کی ڈیفنیشن کیا ہے یہ اس کی ڈیفنیشن بھی اسی طرح ہے جس طرح اریجنل سیکوئنس کی ہم ڈیفنیشن لکھتے ہیں کہ فورال ایپسیلون گیٹر دین زیرو دیرگزیسٹ ای نیچنل نمبر اس طرح کی جو ڈیفنیشن ہے بلکل اس طرح کی یہ بھی ہے تو ہم اس کو پراپر دیکھ لیتے ہیں لیٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ایک سب سیکوئنس ہے اریجنل سیکوئنس ایکس این کی یعنی کہ لیٹ ایکس این کے بھی سب سیکوئنس ایکس این یہ ایکس این اریجنل سیکوئنس ہے کس کے اندر ہے یہ ایک میٹرک سپیس کے اندر ہے یہ سیکوئنس اریجنل اور اس کی سب سیکوئنس کیا ہے ایکس این کے سب سیکوئنس کو دینوٹ کیس طرح کرتے ہیں ایکس این کے بھی ہم نے دسکس کیا اوپر تو کہتا ہے کہ it will converge یعنی کہ یہ والی جو سیکویںس ہے it will converge to a point of x یہ میٹر سپیس کا کسی point x کو converge کرے گی if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number and not such that for all nk greater than or equal to n0 distance between the terms nk x nk and x is less than epsilon یعنی اس کو ڈائیگرام سے سنتے ہیں کہ یہ کیا ہمیں کہتی ہے definition کہ اگر ہمارے پاس یہ کوئی سب سیکویںس ہے یعنی کہ اس کی پہلی term کیا ہے x n1 کوئی دوسری term آئی ہے x n2 کوئی تیسری term آئی ہے x n3 اسی طرح یہ سیکویںس آگے چلتی جاتی ہے یعنی n natural number 1 رکھیں تو یہ آتی ہے 2 رکھیں تو یہ آتی ہے 3 رکھیں تو یہ آتی ہے جب آگے سیکویںس کو آگے بڑھاتے جائیں گے تو ایک خاص number n not آئے گا ٹھیک ہے n not آئے گا جس کے بعد یہ جو termیں ہیں سیکویںس کی جو termیں ہیں وہ ایک خاص distance epsilon کے اندر اندر ہی رہیں گی اس سے باہر نہیں جائیں گی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگلی جو termیں ہیں x nk کہہ لیتے ہیں x n nk جو اگلی ساری termیں ہیں اس فاصلے کے بعد ٹھیک ہے اس فاصلے کے بعد یعنی کہ n not natural number ہے کوئی اس کے بعد یہ epsilon فاصلے کے اندر ہی رہیں گی یہ ساری سب سیکویںس والی termیں تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ for all nk greater than n not یعنی کہ جب یہ nk n1 n2 and so on یہ سارے کس سے greater ہو جائیں گے ایک خاص natural number n not سے تو جو distance ہوگا وہ بہت ہی چھوٹا ہو جائے گا اس کی termوں کے درمیان یعنی اس کی termوں کے درمیان بلکہ ایک خاص natural number sorry ایک خاص number x سے جو فاصلہ ہے termوں کا وہ بہت ہی کم ہوتا جائے گا کیونکہ یہ جس point کو converge کر رہی ہے وہ point x ہے تو وہ point suppose کرتے ہیں اس direction میں بلکل یہاں پر ہے تو جو termیں ہیں جو ہی فاصلہ آگے ہوتا جائے گا تو جو ہی natural number آگے بڑھاتے جائیں گے تو ان کا فاصلہ اس number x سے بہت ہی کم ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اس کے قریب قریب بلکل ہی termیں جاتی جائیں گی تو اس چیز کو کہتے ہیں convergence of sub sequence تو یہ اس کی کیا ہے definition تو sub sequence کو کیوں ڈسکس کیا جاتا ہے اگر ہمارے پاس ایک original sequence ہے تو اس کی sub sequence کو ہم کیوں ڈسکس کرتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ جو ایک original sequence ہے اگر وہ converge کرتی ہے ٹھیک ہے for example یہ اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ جو original sequence ہے وہ converge کرتی ہے تو اس کی کوئی بھی sub sequence لے لے وہ بھی converge کرے گی ٹھیک ہے تو یہ اس کا فائدہ ہے مثلا ہم دیکھے بغیر ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کو ہم solve کیے بغیر یعنی کہ اس کا جو ہے limit find کیے بغیر ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ sequence لازمی converge کرے گی جیسے ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جو sequence ہے یہ converge کرتی ہے to zero ٹھیک ہے تو اگر ہمیں کوئی بتایا کہ آپ یہ بتائیں کہ 3N plus 1 اس کا بارے میں بتایا کہ یہ converge کرتی ہے کہ نہیں صرف converge کا پوچھے تو آپ بتائیں گے یہ converge کرتی ہے کیوں کیونکہ ہمیں بتا ہے یہ اس کی sub sequence ہے تو یہ تھیورم ہے ہم تھیورم ادھر discuss نہیں کر رہے ہیں صرف ہم اس کا بتا رہے ہیں کہ کیوں ہم سب sequence کو discuss کرتے ہیں کیونکہ اگر ہمیں پتا ہے کہ original sequence converge کرتی ہے تو یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ جو ایک دوسری sequence ہمیں پوچھ رہے ہیں کوئی کہ وہ اس کو converge کرے گی یا نہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کی sub sequence ہے تو یہ zero کو converge کرتی ہے لہٰذا یہ بھی zero کو converge کرے گی تو ہم اس کی limit find کی بغیر بتا سکتے ہیں کہ یہ zero کو converge کرے گی تو یہ sub sequence کو discuss کرنے کا بہت بڑا فائدہ ہے اسی طرح اگر بہت کوئی بھی sequence اور آج ہے 3n پلاس 2 کر لیں نیچے 3n پلاس 1 by 3 n پلاس 4 کر لیں 4 n پلاس 4 کر لیں کوئی بھی sequence لے لیں یہ اس کی sub sequence ہوگی تو ہمیں باتا ہے کہ original sequence zero کو converge کرتی ہے تو اس کی کوئی بھی sub sequence لے لیں وہ بھی zero کو کرنے کا فائدہ ہے